بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ صرف حیرت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹیئر ماتمائٹکس کا چپٹر نمبر فائیف پارشل فریکشن ایکسائز 5.2 کا قویشن نمبر 3 اب قویشن نمبر 3 کے اندر کیس نمبر 2 یوز ہوگا کیس نمبر 2 کیا تھا کہ ہمارے پاس لینئر ہوگا ایکویشن جو کہ وہ لینئر ہوگی اور ریپیٹیڈ ہوگی تو یہ لینئر بھی اور ریپیٹیڈ بھی ہے ہم اسے کس طرح سول کریں گے آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے پارشل فریکشن کے اوپر اگر آپ لوگوں کو پوری ویڈیو چاہیے پارشل فریکشن ہوتی گیا تو میں دسکرپشن میں لنک دیا ہوئے فرسٹیئر کے کمپلیٹ ویڈیوز بھی میں نے دسکرپشن میں لنک دیا ہوئے پورے فرسٹیئر کے بک کے اوپر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو لنک چاہیے تو آپ لنک دسکرپشن میں مل سکتا ہے اور انشاءاللہ 2 منس کے اندر میرا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کورس کمپلیٹ ملے گا تو آپ لوگوں نے اس دسکرپشن سے لنک کو فالو کرنا ہے اور روز ویڈیو دیکھنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہوئے تو آپ لوگ ٹیلیمیت پھلے کوشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کی پارشل پرکشن کیسے کرنی ہے دیکھیں یہ ریپیٹیڈ ہے اور نوان ہے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے کہہ کر لینا ہے کہ لینر لکھ لینا ہے لینر کی ایکس مائنس ون آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے لینر فیکٹر لکھ لیا کریں لیکن کہ اے نکالنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر بی آپ لوگوں نے نکالنا ہے ایکس پلس ون اور سی آپ کے پاس آجے گے ایکس پلس ون کا ہول سکوئر ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو دوسری طرح جس طرح لکھا تو اس طرح بھی لکھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرنٹس یہ ایکویشن نمبر ون کہہ سکتے ہیں ایسے ہم سہی ہے اب سب سے پہلے چیز ہمارے پاس یہاں پہ ایلسین کیا رہا ہے ایکس پلس ون کا ہول سکوئر اور ایکس مائنس ون آرہا ہے وہ جب اس پوری ٹرم سے ملٹیپلاہ کوئی تو یہاں پہ صرف فور ایکس بچ جائے گا ہم جاتا ہوں کہ ایکس پلس ون کا ہول سکوئر اس سے ملٹیپلاہ ہوا اور ڈوائیڈ بھی ہو ہو رہا ہے تو یہ اور یہ کٹ جائے گا پوری ٹرم ہے کٹ گی اور یہ میں صرف یہاں پہ کیا لکھوں گا فور ایکس لکھوں گا ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ کیا لکھوں گا صرف فور ایکس لکھوں گا اس کے بعد next time کیا ہے ہمارے پاس کہ a اب a کے ساتھ x-1 cut جائے گا لیکن x plus 1 کا whole square آج جائے گا ٹھیک ہو گیا جی پھر اس کے بعد b اور b کے ساتھ x plus 1 ایک دفعہ cut جائے گا لیکن x plus 1 اور x-1 آج جائے گا ٹھیک ہے اور c کے ساتھ x plus 1 کا whole square cut جائے تو x-1 تو آج جائے گا ٹھیک ہے جو cut ہو گیا اس کے علاوہ جو چیز بج گئے وہ لکھ لیں اب آپ لوگ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو equation number 2 کا نام دے دیں اس کے بعد آپ لوگ انہیں linear factor a کے نیچے جو linear factor اس کو 0 کے برابر کریں x-1 is equal to 0 x is equal to 1 x کا answer کیا آیا 1 وہ put کریں equation number 2 کہنے دے تو 4 is equal to a 1 plus 1 کا whole square plus b 1 plus 1 1 minus 1 یہاں سے b 0 ہوگے کیونکہ یہ 1 minus 1 0 plus c 1 minus 1 تو یہ c b 0 تو اس ادھر سے میرے پاس a نکل آئے گا تو 4 is equal to a 1 plus 1 2 کا whole square تو 4 is equal to a اور 2 کا whole square ہوتا ہے 4 اب 4 ادھر بھی divide کریں 4 ادھر بھی divide کریں تو ایک آخر جو آجائے گا وہ 1 آجائے گا ٹھیک ہے مثلا 4 ادھر multiply اور درجہ کے divide ہوگے وہی والی بات ہے صحیح ہے تو a نکلا ہے میرے پاس 1 a کیا نکلا ہے 1 اب آپ چاہیں تو آپ linear equation کو اور شروع میں بھی book کے ساتھ اگر آپ match کرنا چاہیں تو book والوں نے کیا کیا کہ a کے نیچے x plus 1 لکھا b کے نیچے x plus 1 کا whole square اور c کے نیچے x minus 1 لکھا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے آپ میں نے linear equation سیکھی تو پہلا linear equation لکھے لیکن تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ نے x minus 1 کو 0 کے برابر اب x plus 1 کو 0 کے برابر کیے کیونکہ دو linear equation ہے تو x کا answer کیا جائے گا minus 1 اب x کا answer آ رہا ہے minus 1 اس کو بھی equation number 2 کے اندر پڑ کریں تو minus 4 minus 4 a minus 1 plus 1 کا whole square یہاں سے یہ 0 کیونکہ minus 1 plus 1 0 ہوتا ہے plus b یہا سے minus 1 plus 1 minus 1 minus 1 یہاں سے b بھی 0 اور c نکل آئے گا c آ جائے گا جی minus 1 اور minus 1 تو یہ آ جائے گا minus 4 is equal to c minus 1 اور minus 1 minus 2 2 اب minus 2 اٹھا کے دوسری سائیٹ ڈیوائیڈ کریں تو minus 2 ڈیوائیڈ تو c کی ویلیو کیا آگیا مارے پاس 2 آگیا ہے c کی ویلیو کیا آگیا اسٹرون ٹو آگیا ہے ٹھیک ہے ۱ ایک ۱ چی ٹو آیا آپ کی آنسرز کے اندر فرقہ آ رہا ہوگا میں بتا رہا ہوں یہ ویلیو بی کی ہوگی اور یہ ویلیو سی کی ہوگی کیونکہ میں نے لینیر ایکویشن جو ہے x-1 آپ اس طرح بھی کریں آپ کے بلکل صحیح نمبر آئیں گے بلکل ٹھیک ہیں گے کچھ ٹیچرز اس طرح بھی پڑھاتے ہیں کہ وہ لینیر ایکویشن کو پہلے سالف کرتے ہیں جو سیمپل لینیر ایکویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا پر سکوئر نہیں تو نون ریپیٹیوڈ ہوتا ہے تو اس لیے میں نے لینیر کو پہلے لکھ لیا اب ہمیں b نکالنا تو b ہی نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس ایکویشن نمبر 2 کو سالف کرنا پڑے گا مثلا 4x is equal to ax² plus a plus 2ax اس کے اوپر میں نے فارمولا کھول لیا x plus 1 کا ہول سکوئر کا فارمولا کیا ہے x² plus 1 plus 2x اور اس کے باہر a ہے تو a میں نے اس کے ساتھ کیا کر لیا ہم ملٹیپلائی کر لیے تو یہاں ہے ax² plus a plus 2ax اسی طرح b میں ملٹیپلائی ہو رہا تو یہ b تو سیمپل ہے بی ایک سکوئر مائنس بی ایکس بی ایک سکوئر مائنس بی ایک سکوئر مائنس بی مثلا اس کا فارمولا x plus 1 x minus 1 تو یہاں ہے x plus 1 اور x minus 1 کے سی اس کے پر آبارا ہے جہاں x² minus 1 سکوئر ایک سکوئر مائنس بی ایک سکوئر مائنس بی اور پلس cx minus c اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیں اب ایکویشن نمبر 3 میں کمپیرنگ کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کمپیرنگ آف پہ فیشنٹ x² x² سکوئر اس سیٹ زیرو ہے a ہے x² ساتھ جو ویلیو وی لکھنی ہے اور یہاں b ہے پلس b ہے اور کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپل اس میں کیا کر دینا ہے کہ a پلس b کو 0 کے برابر رکھ دینا ہے تو اے پلس b تو 0 کے برابر ہے نا اب b کی ویلیو میرے پاس کیا آئی ہوئی ہے اوہ سوری ا کی ویلیو میرے پاس کیا آئی ہوئی ہے 1 تو ایک ہی جگہ اس کی ویلیو پٹ کر دیں یہ کی جگہ جگہ 1 plus b is equal to zero one کو اسیت shift کریں گے تو b is equal to minus one b کی ویلیو کیا آگیا ہے minus 1 آگیا ہے ٹھیک ہوگیا بی کی ویلیو کیا آگیا ہے minus 1 اب یہ جو abc کی ویلیو آگیا ہے اس کو ایکویشن میں پٹ کریں گے ایا جی کہ 4x divided by x plus 1 کا whole سکوئر اور x minus 1 is equal to a 1 divided by x minus 1 جس طرح آپ لوگوں نے لکھا یا آپ اس term کو اس طرح لکھنے ٹھیک ہے آپ اس term کو اس طرح لکھنے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں نے صرف rearrange تو کیا بنت وہی چیز لیے نا x plus 1 کا whole square ٹھیک ہے x plus 1 کا whole square 1 divided by x minus 1 plus plus 1 divided by x plus 1 کا کچھ نہیں ہے گا b کی value اور c کی value ہے 2 divided by x plus 1 کا whole square اور آپ کے پاس جو بک میں answer ہے وہ بھی بتاتے جاؤں اے آپ کے پاس میں نے اپنے پاس note کیا ہے اے میرے پاس یہاں پہ 1 آ رہا ہے آپ کے پاس minus 1 آئے گا میں نے یہ چیز سمجھانی ہے کہ اگر لینئر کو پہلے solve کرتے تو آپ کے پاس a نکلے گا اگر لینئر کو آپ بعد میں c کے ساتھ solve کریں گے تو یہاں ہاں پہ c کی value آتی تو c a کے برابر ہے اور a میرے پاس جو ہے وہ minus 1 کے برابر ہے کیونکہ bn ہے ہاں پہ تو مطلب a کی value یہاں پہ میرے پاس a کی value minus 1 آ رہی ہے اور b کی value 2 آ رہی ہے ٹھیک ہے جو میرے پاس c کی value آ رہی ہے اور c کی value وہاں پہ 1 آ رہی ہے تو مطلب 1 2 minus 1 وہاں پہ بھی 3 values ہیں یہ 1 2 minus 1 لیکن rearrange لیکن آپ لوگوں نے confusion نہیں ہونا confusion نہیں ہے آپ لوگوں کو جس طرح partial friction سکھائی آپ اسی طرح کرو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 1 plus c divided بس یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس answer ہے اگر آپ کو کوئی doubt ہو نا کہ سر جی یہ غلط ہے تو آپ لوگ اس کے right hand side کو solve کرو ٹھیک ہے simplify کرو دیکھئے اگر جب right hand side آپ simplify کرو گے تو آپ کے پاس automatically left hand side بنجھے گا دیکھئے نا simple یہ 1 minus 1 اور 2 تو 4 x وہ خود و خود equation بنجھے گی ٹھیک ہے students تو یہ تھا ہمارے پاس آج question number 3 نیکس ویڈیو میں question number 4 کو ڈسکس کریں گے question number 4 تک کے لئے محمد پیزان کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا